کمیشن میں آپ شامل ہو رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے دوسری یہ بتائیں کہ یہ ستائیسویں ترمیم لانے کی بات ایک طرف افواہ ہے ایک طرف خبر بھی ہے کہ لانے کی کوشش ہو رہی ہے کیا ماضی کی طرح مولانا صاحب پہ آپ بھی بروسہ کریں گے وہ بھی بروسہ کریں گے تو کیا حال لکھ رہے ہیں دیکھیں یقینی طور پہ مولانا صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ وہ بلکل تیار نہیں ہوں گے ستائیسویں ترمیم کے لیے اور ہم ان پہ بلکل بروسہ کریں گے اگر ایسی بات ہو رہی ہے اب آج کہا تو ہے لہو میسیس صاحب نے کہ ہم نہیں لا رہے لیکن شاید ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ آنے والی ہے اور جو سرکمسٹانسز ہیں وہ تو یہی دکھاتے ہیں کہ کسی وقت بھی وہ لے آئیں گے یہ بتائیں سر چیف جسس بن گئے ہیں یا فریدی صاحب انہوں نے آت پی لے لیا چارج بھی اسمار لیا جو ججز کمیٹی کی تشکیل دوبارہ ہوئی ہے کائی صاحب نے تھوڑا چینج کر دیا تھا اس پہ آپ کا کیا ریاکشن دیکھیں بہت اچھا کیا انہوں نے انہوں نے سینئر موسٹ ججز کو اپنے ساتھ عامل کر لیا اور یہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جسس یایہ صاحب سے وہ بڑے انڈیپینڈنٹ اور بڑے نیوٹرل قسم کے جج ہیں اور وہ کسی بھی ان کی جتنی پاس ججمنٹ بھی دیکھیں انہوں نے اپنے ہی خیالات کا اظہار کر کے ججمنٹ لکھی ہے اور میری لحاظ سے وہ قانون کے مطابق فیصلے کیے ہیں بہت سارے تو وہ ان کا محل مین ایم یہی ہوگا کہ وہ ایک سپریم کورٹ کو اصولوں کے مطابق چلا کے ایک ایک آزاد لیکن یونائٹیڈ سپریم کورٹ چلائیں اور جو عام شہری ہے سیول کورٹ جن کے سیول کیسز ہیں اور جن کے کرنیل کیسز ہیں ان کے کیسز پہ وہ کانسٹریٹ کرنا چاہیں گے کیونکہ وہ پولیٹکس میں بلیو نہیں کرتے وہ سیاست میں یقین نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں سپریم کورٹ کا مین کام یہی ہے کہ وہ عام شہری کو جو انصاف ہے وہ فرام کریں سر یہ بتائیے ایک روایت رہی ہے فوج کے اندر بلخصوص اور سیول بیورکسی میں بھی کہ جونئر اگر سینئر کی پوزیشن پہ آ جائے تو یہاں جسٹس منعیب صاحب ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں کیا انہیں ریزائن دینا چاہیے یا کنٹینیو کرنا چاہیے نہیں میں ہلے کنٹینیو کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں دونوں جو جسٹس حیوان ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اور جسٹس منعیب صاحب بھی میں ان کو ہائیلی ریٹ کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے جو ہمارے ٹاپ ججز میں شامل وہ ان کا نام شامل ہوتا ہے بڑے جیورس ہیں انٹرنیشنل جیورس ہیں دونوں تو ان کا بہت اس وقت ان کی سرویسز ہیں پہلے بھی تھی اور ابھی آنے والے وقت میں بھی بہت ساری سرویسز دے سکتے ہیں عام شہری کو میرے آپ جیسے لوگوں کو سرویس جو ہمارے کیسز ہیں عام ان کو سے وہ فیصلے کر سکتے ہیں قانون کو آگے لے جا سکتے ہیں تو میں خیلی ان کا بڑا رول ہے ریزگمیشن کر کے تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں Thank you sir